اور ہر منزل پر آپ نے جو لوگ ساتھ مل گئے ذرا نہیں چپایا ورنہ ایک جو سیاستدان ہوتا یا دنیا بھی لیاست ہے سوڑنے والا وہ کہتا ہے کہ لوگ ساتھ مل گئے میں کیوں ہٹا مگر امام نے ذرا نہیں اس میں کتمان سے کام دیا ہر منزل پر میرے بھائی اور عزیزو آپ نے حیرانیاں کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ کیوں دے میں جو موتی طرف صبر کر رہا ہوں لوگ ساتھ چھوٹ جاتے رہے حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوٹ جاؤ اور آخر رات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رات ہے اور میں نے یہ مولد مان کر لیا میں نے ایک عالمسی کی زمان سے سنا بہت پیاری بات اس نے کہی کہ امام عمرہ السلام دب لکھ رہے ہیں اپنے زیاد سے مولد مانگ رہا ہے کہ ایک رات دی تو وہ مولد مانگ نہیں رہے تھے مولد دے رہے تھے کیسی کری؟ مولد دے رہے تھے مولد دے رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ لحنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لشکر کے لئے توبہ کر دائیں کہ آپ تو بات واضح ہوگی یہ لوگ ظلم پرمت اور آپ حیران ہوں گے تو اس رات کے اندری ستر سے زیادہ آدمی جو تھی لشکر عزیز سے امام علیہ السلام کے ساتھ آ کرنے توبہ نصیب ہوگی حرام کہ وہ جانتے تھے کہ ادھر موتی موت اور امام علیہ السلام کے ساتھی جتے آپ نے انہیں بھی موقع دیا کہ بھئی آپ تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ صبح سے آمد برپا ہوگی میں خوش ہوں آپ جیسے ساتھی کسی کو شاید نصیب ہوئے میرا کوئی قرآنی رات کی تاریتی میں میرے بار بچوں کا بھی ہاتھ پکرو چلے جاؤ تو میں کوئی نہیں رکے گا میں صبح تنہ ہوں گا میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کر کیسی آپ نے انہیں اپنے دی مرد سب اٹھ کھڑے ہوئے مسلم مناس جاتے ایسے پورے مسیب ملت باہر انہوں نے کہا امام آپ کیوں عزماتے ہیں اگر ستر بار بھی قتل ہونا ہوتا اور ستر بار زندہ ہونا تھا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوٹتے ہیں نمہ ہے قتلاتوں بار اب تو ایک ہی بار مرنے کی بات ہے جنب میں چلے کیوں ساتھ چھوٹے ہیں دونوں گروہوں کو آپ نے مولد دے دی کہ کوئی جان بچانا چلتا چلا جائے لوگ یہ نہ کہا پھنسے گئے مر گئے سے نہیں سب نے ثابت کیا اگر مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا ساتھ حلوث سے ست کری مور لگے ورنہ لوگ کہتے ہیں یار قابو آئے سے مرنے ہی چاہت نہیں ان کو بھی موقع دیا ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو کر لو تو ایسے امام علیہ السلام کی سیر یہ میرے ساتھ آباز ہوں نہیں سن رہے ہیں اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا لفت ہوا ابھی زیادہ دے نہیں ہوئی چیز ہم دیکھتے ہیں سورج ڈال گیا ہم اردو دو گھنٹے بات پڑھتے نہیں ابھی سورج آدھے آسمان سے گزار تھا نسو نار اور آپ کا جو موزن تھا سعید بن عبداللہ الرحمن کی اس نے آسمان کی طرف دیکھا بندے سارے آردہ سے رہ گئے شہید ہو چکے قیامت پر پاسی گھون بکرا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا سعید کیا دیکھ رہا کہا امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے جس سے گلے گیا زور کا بر بخشل ہو تو آپ نے حمدہ اللہ تعالیٰ تجھے سچے نماز میں ملے گئے کہ اس وقت بھی تجھے نماز جا مولت مہمین کے ان ظالموں سے قوام نماز پڑھنے نہیں انہوں نے منظور کی اور ظالموں نے یہاں تک کہا کہ آپ کی نمازیں کیا کرو رہوں گی آپ خریبہ سب سے باہت اندر اندالہ کرو جو جنب کے جوانوں کا سرگار تھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خدیصوں کی دور ہوگی مگر امام نے کہا چلو نہیں مانتے دو آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ جو تیر آئے اپنے سینوں پر باقی میرے پیسے کھڑے نماز میں ایک تو شہید ہو گیا دوسرا دہنی ہو پھر کہنے لگا حضور ازادت میں میں میلان میں جا کر شہید ہو گیا تو بات میرے بھائی و رضیب ہوئی ہیں جن کا ہم نام دیتے میں تو کرتا ہی شیعہ لوگ اگر شیعہ ہوتے تو بیسوں کی ضرورتی نہیں شیعہ کیا مشاہد تھے جو ساکھ تھا جو امام نے رہے بیتنے کیا وہ کرے اگر کرتا نہیں کیا شیعہ بزنا ہی کر رہا پھر امام تو سنتی نماز پر رہا ہے سجدے میں سر گلے پہ چھڑی اور تین دن کی پیار ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کسی نے پڑھی ایسی نماز تین دن پہ پہا تھا اس لیے اگر کوئی اہل بیت سے محطت رکھ رہے ہیں کا دعوی تا ہے تو اس کو ہوتی حال ہوا دی کہ مجلس لگی ہوئی یہ باتیں ہو رہا ہی اس نے بیٹھ دکا کہ سورج تو لگیا وہ کہا بیٹھ باتیں بعد میں ہو اگر نواز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا ہے حضرت عمیر المومن الاسلام میدان سفین میں پیس جن چانگ رہی اور یہ آخری رات کی لیلہ دلہ رہی ساری رات نیذر تلوارے پکراتی نہیں تعمیر المومنین نے تحجد کا وقت آیا برد نمازی تحجد میدان میں شروع کر پیر آ رہے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا امیر المومن کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور وہ بھی نفری آپ نے گنایا اللہ السلام بھئی اللہ کے بندوں ہم تو یہ جنگیں لڑی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آ جائے نماز کے لیے تو میں جنگیں لڑ رہا ہوں میں اپنی سلطنت بجانا کرتا کیا لڑتے جوں گا اس حکومت میں میں تو نماز قیم کر کے لڑ رہا ہوں اگر نماز ہی میں پڑھ گا میری جنگیں ساری دنیا ہی دلتے اس لیے خدا کے لیے جو احمد اہل بیدر امیر السلام نے کیا سیل امیر صاحب رحمت اللہ کی ہوگی غوث ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھیں گے جو رو بہت اللہ نے ختم ہو دا یہ عقیدہ بالکل کفر ہے اسلام سے خارج رہوں گا صرف جگہ تبدیل ہو شاہد اب آپ بھی وہاں ہیں اور یہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہر حفظہ اگر عرم کی عمال جو ہے امواز تر پیش ہوتے ہیں جو فوق ہوتے ہیں ریپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی اور یہ برے کر رہی اس لیے صحافہ اکرام جب کسی کو دیکھتے کہ یہ برا کام کرتا تو اس کو حضیح کرتے ہیں جو اس کا باپ کا نام دے کر کہ یا تو اب بھی اپنے باپ کی روح کو رنگین کر رہا وہاں جب بات جاتی ہے کہ تیری اپنے لیک ہو گیا کتنا سرمہ پہنچا ہے کوئی شرم کر وہاں خبر جائے تو اچھی جائے اور شہیدوں کے بارے میں تم علماء بڑی رہے تھے اللہ نے کہا جن کے سر کرتا تھے تم سمجھ سے مر گیا مرے نہیں ہیں وہ اس دنیا سے ایک بیتر دنیا میں چرے گا وہاں زندہ ہیں بڑے ہینا جو رب نے انہ دیا اس پر خوش ہو رہا ہے یا تب شہیدوں نے اور جو ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے ان کی اولاد یا دوست ان کا حال معلوم کر کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اب یہ سران سے پڑتے ہیں آں ملیں گے اس لیے کام وہ کرو اگر سواب پوچھانا ہے تو یہ پڑھنے پرانے کی باتیں بھی سیکھیں جسنا بھی کہ پڑھو مگر اصل یہ ہے کہ جو ان کی خلق ہے اولاد ہیں وہ کام اچھے کریں کہ شاہ صاحب کو خبر میرے تو خوش ہو کہ الحمدللہ میرے بچے جو ہیں صحیح راتے پڑھتے رہے ہیں یہ ہونا تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے حدیعت فرمائی احمد علیہ بیت علم السلام نے ہم تک پتایا اس میں آپ دیکھیں مرلی کسن اب میرے سامنے منظر ہے ایک روایت کے انتاقی جماعتل آشا احمد طور پر لوگ جماعتل پڑھتے ہیں جماعتل میں درست کرتا رکھا ہوں یہ لفظ بھئی عربی زبان جماعتی کوئی لفظ نہیں ہے جماعتا جین پر تیز ہے دار کی آگے علب کھڑا جماعتا جماعت الاولا جماعتا ثانی اس کی تین تاریخ تھی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار خیزہ بن سایر جناب فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے انتقال اس مہینے کی اس جان کی تیج تین تاریخ تھی اور امیر المومن علیہ السلام تب دفن کرنے سے پارک ہوئے اب دو مہینے سے دو مہینے ہیں تو صرف ہوئے تھے کہ امیر المومن علیہ السلام ایک طرح رسول اللہ کو لہت میں اتار تکے جن سے پیارا امیر المومن کی نظر میں کوئی تھا بھائی تھے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور یہ شرف حضر تعالیٰ علیہ السلام کو ملا رسول اللہ نے زندگی میں کہہ لیا تھا کہ مجھے غسر اور کفن دینے کیلئے کوئی کوشش نہ کرے آپ نے خام ہاتھوں ملتو گے مجھے غسر اور کفن میرا بھائی دے گا امیر المومن علیہ السلام نے غسر دیا فضل ابن عباس ان کے ساتھ تکا عباس نکرانی کر رہے تھے اور لوگ پانی مہیا کر رہے غسر دیا لہت میں امیر المومن اپنے ہاتھوں سے تارا اور اب کچھ مہینے بعد جب فاطمہ تو ظہرہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لیت میں اتارا تو اس وقت جو اشار پڑے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اتماع کیے بیٹھیں کہ ہم یہاں رہنگے وَإِن نَفْت قَادِ وَاہِدًا وَاہِدًا دَلِيلٌ اللَّهَ اللَّهَ اِلُمَ خَلِيلُ آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گوم کر دینا کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے اب بات مانگئی دلیل اللہ اللہ اِلُمَ خَلِيلُ صاف بسارہ دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا اگر ہمیشہ رہنا ہوتا بس دنیا گرک سے پائندہ بودے اب القاسم محمد زندہ بودے اگر یہاں رہتا رسول اللہ اللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب بھی وہاں مگر ہم سے تو چلیں گے صحابہ کرام روتے رہ گئے ہیں اور جو اللہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے احسی طرح دیکھ لو میرا دیلار کرلو پرنامباز میں بڑھتا ہے گا کہ تم میں سے ایک سر جائے گا کہ اپنا مار اور اپنی ساری دور سر کر کے میں حضور کا چرا دیکھ رہا ہوں موقع نہیں ملے گا ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھ رہا وہ بیلاری میں دیکھنا تو کجھا رہا اب بچھارے ترلے کرتے ذکر بتاؤ دروز ہی پڑھو تینوں صفنے آنڈے وچھ بیکھنڈی میں سونے علمیہ راتھاں گئے تینوں صفنے آنڈے وچھ بیکھنڈی میں سونے علمیہ راتھاں گئے کئی باری ترلے مارے میں میں آنڈے بوئے ٹوٹھا جان بودھ کے رنکھیں بند کی ہیں کہ شاید حضور نظر آل تو کتنا مبارک امیروں میں بہتے ہیں نفت قادی واحد انباز آئے پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے زفن کر دیا اب سیدہ تو نساء جنہ کو زفن کر رہا دلیلون اللہ اللہ علوم اس سے پتا چاہے گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ یہ چھولنی پڑے گی اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں برے نصیبت میں پھانس جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پہنے گی رہنے سے تا جو کمزور تر دیکھیں نا پکے کافران پکے ان کو سلا دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن مرا فیسرہ ہوگا جو پکے کافران کی سلا شروع ہو جاتی ہے جو پکے مومنوں کہنا باقی بچے پاگر گنگے بیوے یا جب جو بچارے چھان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ جیسے ہوا میری سرچی نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو اللہ سے حد کرتا لے دیں کیا ہم ان کے دن سے یار نہیں دیں گے ان کو کیا سلا دیں گے نا ایمان کو جانتے ہیں جنہ کو برکو سادہ تو لوگ ان کو اللہ سے دلکل آرام سے رکھتا اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں حضرت ایمام محمد باقی جن کے اندر دین تھا ایمان تھا اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے سب سے لمبی حدیث پاک جس میں رسول اللہ کے حج جو آپ نے کیا اس کی لمبی حدیث دلتے مسائل اللہ ہمارے نکالنے اس کے راوی امام جعبر السادق نے اپنے والد محمد باقی سے اور وہ حضرت جعبر سر بیعت کر حضرت جعبر نابینے ہو کر اب امام مسلم رکھتے ہیں کہ امام محمد باقی علیہ السلام گئے اور کہنے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نانے حج کیا تو انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا میری عزین و رابی جن کا بیٹا محمد نابینے تھے انہوں نے ادا کے امام محمد باقی جوان سے انہوں نے بٹن کھول لے امام کے ارسینے پرات کے را کہ انہیں لگے بیٹا تیرے جسم کو چھو کر تو مجھے رسول اللہ جیسا مزا آگے جو پیغمبر خدا کی اعراد ہے جب تُو نے بتایا کہ محمد بن علی ہوں میں تو میں نے جا کی اس کے جسم کو تو مجھے معج کرنا تھی یہ اسی پیغمبر کی نظر ہے جس کا کرمہ ہم نے پڑھا تو سارے واقعات گان کی سارے حدات کھنائے اب اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں کیا اگر نیک روما نے ہمیں پہتایا تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بات امام باقر علیہ السلام کی ایک دو باتیں بتا کر میں ختم کرتا ہوں دعا کریں کہ مولانا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی سرائیل سے موسی علیہ السلام بہا بادشاہوں کے بیٹے جنہ جم زمانہ عقال وہ بھی بڑے نہیں بارک چاہتے تو کچھ حزازیں جو تھے وہ زمین میں چل پڑے کہ چلو سہر کریں دیکھیں تو ایک قبرستان پر وہ گزار وہاں قبرستان پر انہوں نے یہ بات ہو دی کہ کوئی مرضا زمدہ ہو جائے تو اسے پوچھے کہ کیا بنتا سلام اللہ قادر علیہ کل رسان پر زندگی موت اس کے قبضہ میں جب چائے مارے جب سے زندگی انہوں نے کہ تو ہمارا آقا ہے تو اللہ ہے اور جو چائے پہلا کھر سکتا کوئی چیز بتانے کیلئے ہر شہر جانتا ایک مرضا ہمارے لئے زندگی کر دیں تاکہ ہم اسے ملے عرب بات جب وہ دعا کر کے پارے ہوئے کبر کھڑ اور ایک آدھی نکراج جس داری کے بات بھی سوید تھے سر کے بات بھی سوید تھے خوف زدہ آنکھ آسمان کی طرف تھی سلام میرا چلام فرماتے ہیں سہداد اللہ کے بندے تُو نے جو نظہ کی حالت کی ترشی تھی مات کے وقت جو تنگی پیش سوید جنہ اب تخت نہیں جس طرح جہاں نکڑی اور جو مجیب پیش آئی میں اب تک نہیں بھولا کہ نظہ کی حالت کیا تھا بھئی تیرے بار سوید تھے داری سوید تھی جن مروض نے نہیں کہا میں تو بالکل ٹھیک لاتھ جب تم نے دعا کی اور آواز آئی مرنے کے بار کیا ہونے بار اس کی کچھ تیار ہی کچھ امام محمد باقر اللہ سلام سلام کے ایک شاگر رب بیدن پوچھا حد سنی امام کوئی بات پتائیں جسے میں حیدہ ہوں میں زندگی میں کام آئے تو بچے عمران صاحب بھی سون رہا آپ بھی امام نے کی ابو بیٹا بیٹا موت کو بہت یاد رکھ کہ کہاں اب بات مکان خالی رہ گئے اب بات ہی کہاں موت کو یاد کر فَإِمْنَوْ مَنَعْ سَرَذِكْرَ اِذَاقْ سَرَذِكْرَ اِنسَان زَاہِلَ فِسْتُمِ جب بیٹا کوئی شخص موت کو بہت یاد رکھتا کہ دنیا چھوڑ جہاں تو وہ پھر دنیا میں کسی کے ساتھ ظرم زیادتی انسان مرنے نسے خام کو کندر بنانے کیلئے سانبہ ہے سونہ بندہ گا وہ چھوڑ بڑی ہو جائے کیا باقی رہ جائے گا اس میں پھوڑ وہ جانتا کہ کیا میں کر رہا ہوں دنیا تو چھوڑ جانے مرنے کے بعد وہ مغرب نہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں نشاط آخر یہ ہر مکان تو خالی ہوگی ہونا ہی ہے یہ ذرائع دہر مسافر ہو با خدا کسی کا مکان جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ساتھ ہمارا بھی نشان نہیں ہوگی نہ امران شاہ ہوگے نہ میں ہوں گا نہ مولان ہوں گے اتنے ہوگا رب نے کچھ مورد دی ہے کچھ دیر ملے ہوگے تو کام کر لات چھے ورنہ یہ آواز تو آ جائے گی فران مان فران ہی بنیان میں آئیے تو اعلان ہو جانا آئیے اس سے پہلے پہلے کوئی انسان بندا بچے کام کر امام علی زین اللہ علی السلام فرماتے لوگو آل عجب حیرانی ہی ان سے جو موت کو بھولے ہو اور سب پہتے کرتے ہیں مرنے کا کبھی دکھے فرماتے ہیں ان سے حیرانی ہے حالان کہ ہر روز یا را کوئی دن کو مرتے ہو دیکھ رہے ہیں جناسوں میں جاتے ہیں یہ سارے صحاب کے لئے کٹھے ہوتے سوچتے ہی نہیں یہ چلا گیا ہم نہیں جا بے فکر ہیں تو عیمہ علیہ 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 نے جو سکھا نوجوان بھی سن رہے ہیں پوڑے بھی سن رہے ہیں موت نہیں یہ کوئی تفریق نہیں کی کہ پوڑوں کو لے جانا نوجوان بھی چلے جاتے ہیں ابھی ایک بچہ گھوم میں آتا لوگ دیکھ رہ 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 مراہ حضور پیار کر رہ جہاں نگل گئے میرے دوست ہیں سوفی عام علیہ صاحب اہم پنجابی ہیں پروفیسر رہے ہیں جلے گسر ہو کر شہر بہت نیک اپنے ہاتھ سے شربت بناتے ہیں دین ظاہر نماز گیا انہوں نے کتاب لکھی حلیوں کے موض بی اے میں بچہ پڑھ سا دا چھات پرو چھار ہی خاتم ہو گیا تو صوفی صاحب نے کتاب سے لکھی تو اس کے شروع میں جو اشار لگتی ہے ٹائٹل پیش پر اس میں لکھتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھولنا بنیاں موسم روز بہار کچھ بھول بنے کچھ رون کلیاں کی شادی ہوئی چھلو کہتے ہیں لوگ یار کھٹ کھا کھا مر لیا مگر پچھا بھی تاگا ہے شادی ہی اور آب جیڑیاں کلیاں دھولنا بنیاں موسم روز بہار جوڑ مرور کے سوٹیاں ہماری دوکھ کھولاں دے پارے روتے رہ دکھ سوال دکھ بہنے سوچ چھلو اب بہنے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیں کوئی عزت کرے گا پینا آس بیران دی ہم دی ترافدیاں تاگ پر آما مر 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 تبیر مر 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 ہم باتی یہ کیا بنتا ہے بہن وہ یہ امید بھی بیٹھی ہوتی ہے مر بنتا یہ آس آگ پھرن دیا لائیاں امید یہ ہے کہ شادی ہوگی یہ گھوڑی پر چلے گا ہم باغ پکریں گی ہمیں لاغ ملے گا ارام دے گا آس آس باغ پھرن لائیاں دی خریاں درواز اوہ پینا آکھیں بیکھن نکل ایجان جلا دے کہاں گیا وہ اسی گھوڑی پر چلنا شادی کا مر لائی نہیں دنیا عبر سے بڑی نصیحت مگر نشا جوانی ایسی ہے بہوشی لوگ سمجھ جائے سکون قرب کی دورت کہاں دنیا فانی میں یہاں کہنی ملتا کسی کو مگر صرف نشا کھا رکھتے ہیں کوئی چھت ملت کھاتے ہیں کوئی جوانی کا سکون قرب کی دورت کہاں دنیا فانی میں ساتھاتی رہے حضرت سمی رحمہ علیہ 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 کی باتوں پر رہی اور کہاں کہ یہ میرا آخری کھانا ہے جو دنیا میں کھاؤں گی لوگ کہاں کیسے خدا سلام پڑھ میں اللہ کے رسول علیہ علیہ رسول اللہ ہے صحاب ہے بیت ہے ان کے پاس میرا کیا فکر نہیں اس تنگ دنیا فرما غض نل قر حب محمد اللہ حب اور لوگو میں کر جا مروں گا محمد رسول علیہ 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 آپ کے ساتھیوں سے اس لیے جنت میں بیٹھیں ہیں سجدہ فاطمہ ری حضر حسین رسول اللہ ایک مومن نیک ہے تنگ دنیا چھوڑ کر ان کی خدم میں حاضر ہو جاتا کچھ نقصان ہوا مگر کچھ تیاری نہیں کی ہو اس کے لئے سامان پلت بانگا کچھ کر کے مراؤ پھر بات ٹھیک ہے اور آخری بات سنیں بیت رسول علیہ علیہ میں فیدائی اور دیوان یزیدی لشکر نام مراؤ تو سپاہ چھار تھے ان کی شامت آگئی اللہ نے پکڑنا رسا ایک شخص کو توبیق دی اب وہ شخص ایسا بلنصیب ہے کہ شیعہ بھی مراؤ کہتے ہیں خنی بھی بعد اچھا کہتے ہیں زیادہ مراؤ کہتے ہیں کیسے مختار کذاب ہے وہ لمیل بڑھ اللہ کے رسول کا بیٹا اس کی علاج پر گھوڑے دلاؤ دیئے گئے اس کا ساروں مبارک سہروں میں گھویا گیا اس کی بینوں کو دنیا اف کڑی اس نے بنلا گیا ایک ظالم نہیں چھوڑا وہ نیک تھا یا بذ کا اس کی نیت اللہ سے مرکان اس نے جو کیا جو کہاں تک کروں گا اس نے دھکا کیا اس نے کہا مجھے اقتدار میرا تو زمین کی تھت پر کوئی ایسا لسکری جو کربلا نے کیا صرف زندہ نہیں نظر آئے میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موضنہ دینا جب تک یہ یزیدی لسکر رسول اللہ کے ساتھ چون لوگوں کو برابر کرتے ہو رسول اللہ کی حضر خلاقی چنی ہو گئے زوریت ہے اللہ نے چن لیا فاطمہ کو حضر سان تم کیوں نہ راض ہوتے کیوں حضر کرتے تو اس مصیبت کے مانے امام علی حج کے لئے جا رہے اور جنگل میں آپ نے مقام سکونی نامرال خبیض ہے جس نے امام علی السلام کو آخر وقت جب آپ تیروں کی بدہ سے کل پنخ داریخ میں لکھا امام کا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے آپ نے صحیح دیکھی جانور ہے کہ کنڈے کنڈے ہر صرف تیری تیری جسم کا کوئی حضر دیں تھا اور چانے کے لئے چھپتا پتا شامت آئی جنگروں میں چھپنے سے مجھدار تیشا کر رہا اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جا امام علی کا قیام حیرانی کی بات کو پیدا ہو سکتا امام نے دیکھ رہا اس کو آتے وقت یہ تھا اثر کا وقت ختم آرہ تھا مغرب اگر خیمہ واروں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی ہمارا مہمان ہے اس کو تقریف نہیں ہوئی اس کی رات آرام سے گزر گئی اب کیا کریں درود سلام نہ آل پیغمبر پدر کیا کریں امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا صحاب آئے کہ بھئی کیسے رات مری ہو اس نے کہ میرے ساتھ لوگ نے بہت اچھ رو کیا مجھے کوئی تقریف نہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو میں اس غرض فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں میں اس وقت چوبی سال کا تھا جب میرے والد کو تم نے گھوڑے سے گرائیا تھا میں جان تھا مگر دیکھ ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا وہ سبعہ علم ہے تو میرے رات خیمے میں آیا تو اگر کوئی گلاس کہتا تو میرے ساتھ ہم شرم کیا شرم صدقیل میں کر گئی آپ نے برمایا وہ تمہارا کردار تھا مطلع ضروری پڑھتا اللہ اس کے دس دردے بلاند کرتا دس گناہ محاب کرتا اور دس نیکی آلی کی جاتی ہیں چلو آخر میں صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد محمد بارک سلم اللہ قبول درمائے یہ محفظ سیئل امیس صاحب رحم دلالہ کے درجات بلاند کریں ان کو اللہ تعالی اپنے رسول اللہ تعالی کی اولاد کے ساتھ دعا کریں ان کی ضروریت کو اللہ نیک ہم لوں کی تحضیق دے مجھے آپ سب اللہ تعالی آپ اس میں محبت اور امت محمد میں اتفاق کی تحضیق رہا کرمائے آپ میرے محترم مولانا بیٹھیں گے دعا کریں بسم اللہ بسم الرحمن رحم اللہ رب اللہ علیہ اللہ تین مرتبہ سورہ لازی پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا ونبینا محمد وآلہ التیبین التاہرین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانواد تاب اللہم بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل حسین قدیر و بالعجابت الدیر ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بر ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روح الرحیم ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم ایقوم و لسحاب اللہم استعملنا بسنت نبی کا و توفنا على ملتہی و اعذنا من مدلات الفتن اللہم وفقنا لما تحب و تربا و جل آخرتنا خیرا من الولا اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخذر الكفرت والمشرقین وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَالِهِ اَجْمَئِنَ آمِينَ یا رب العالمين قبول فرمائے اللہ شاہ صاحب سے بچان جی اللہ حفاظت فرمائے تو آنو دوست آنو پوچھ رکھے